اللہ کی حکم سے حضرت نو علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں جس میں دنیا جہان کے چرین پرین اور انسان شامل کریں جو ان پر ایمان لائے حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے درخت لگائے اور ایک کشتی تیار کرنے میں لگ گئے ان کی تمام قوم آپ کا مزاق اڑانے لگی لیکن پھر بھی آپ اللہ کے تابع اور حکم کے مطابق کشتی تیار کرتے رہے پھر جب کشتی ایک سو سال کے بعد تیار ہوئی تو آپ نے اس میں جانوروں کے چرین پرین انسانوں کے جوڑے سوار کیے ابھی وہ سوار کر ہی رہے تھے کہ سامپ اور بچھو بھی آپ کے سامنے آ گئے تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو انسانوں کو کارتے ہو تم کیسے اس کشتی میں سوار ہو سکتے ہو تو سامپ اور بچھو نے کہا حضرت نو علیہ السلام کہ ہم آپ کی قوم کو کچھ نہیں کہیں گے ہم انسانوں کو کچھ نہیں کہیں گے آپ ہماری نسل کو بچا لیجئے جو بھی ہمارے سامنے یہ آیت پرے گا ہم ان سے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور وہ یہ آیت یہ ہے سلام علیہ السلام علیہ السلام نے انہیں کشتی میں سوار کر لیا اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ تباہو برباد ہو گئے اور توفان تھمنے کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے زمین پر ایک نئی دنیا آباد کی �mate میں نے سوار کر لیا سلام علیہ السلام علیہ وسلم